مطلق اور مقید تکبیرات کے فضائل وقت اور تکبیرات کے الفاظ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے مطلق اور مقید تکبیرات کیا ہیں اور یہ کس وقت شروع کی جاتی ہیں رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب اس حوالے سے پہلی بات تکبیرات کی فضیلت ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے اور کسی بھی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور اس کے عظیم فوائد کی دلیل ہے چنانچہ فرمان باری تعلیٰ ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنَ عَشْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی سورة الفجر آیت نمبر ایک اور دو ان دس راتوں کے بارے میں ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ متعدد علماء سلف کا کہنا ہے کہ اس سے عشرہ ذو الحجہ مراد ہے اور ابن کسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی تفسیر صحیح ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے تفسیر ابن کسیر جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو تیرہ اور ان ایام میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی نیک عمل کسی دن میں اللہ رب العزت کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دس دنوں میں پسند ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہادے فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جہادے فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں جو شخص اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آئی ریفرنس کے لیے دیکھئے بخاری حدیث نمبر نائن سکس نائن اور یہ الفاظ ترمزی کے ہیں حدیث نمبر ہے سیون فائیو سیون علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمزی حدیث نمبر سکس زیرو فائیو میں صحیح قرار دیا ہے اور ان ایام کے دوران عامل صالح میں تکبیرات اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی ان دلائل کی روح سے شامل ہے نمبر ایک فرمان باری طالع ہے لیشہدوا منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں اور مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں سورة الحج آیت نمبر اٹھائیس یہاں ایام معلومات سے مراد عشرہ ذو الحجہ یعنی ماہ ذو الحجہ کے پہلے دس دن ہیں نمبر دو اور فرمانِ الٰہی وَذْكُرُ اللَّهَ فِي ایامِ معدودات اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو سورة البقرہ آیت نمبر دو سو تین اور ایامِ معدودات سے مراد ایامِ تشریق ہیں نمبر تین اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایامِ تشریق کھانے پینے اور ذکرِ الٰہی کے دن ہیں مسلم حدیث نمبر ڈبل ون فور ون اس حوالے سے دوسری چیز تکبیرات کے الفاظ علماءِ کرام کے ان تکبیرات کے بارے میں متعدد اقوال ہیں نمبر ایک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد نمبر دو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد نمبر تین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کوئی بھی الفاظ تکبیرات کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام سے تکبیرات کے معین الفاظ منقول نہیں ہیں اس حوالے سے تیسری بات تکبیرات کا وقت تکبیرات کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مطلق تکبیرات یعنی جن کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے بلکہ ہر وقت صبح و شام نمازوں سے پہلے اور بعد میں کسی بھی لمحے کہی جا سکتی ہیں نمبر دو مقید تکبیرات یعنی وہ تکبیرات جو صرف نمازوں کے بعد ہی کہی جاتی ہیں چنانچہ مطلق تکبیرات عشرہ ذو الحجہ اور ایام تشریق کے دوران کسی بھی وقت کہی جا سکتی ہیں جس کا وقت ذو الحجہ کی ابتداہ ہی سے شروع ہو جائے گا یعنی ذو القادہ کے آخری دن سورج غروب ہونے سے وقت شروع ہوگا اور ایام تشریق کے آخر تک جاری رہے گا یعنی تیرہ ذو الحجہ کے دن سورج غروب ہونے تک جبکہ مقید تکبیرات کا وقت عرفہ کے دن فجر سے شروع ہو کر آخری یوم تشریق کے ختم ہونے تک جاری رہتا ہے اس دوران مطلق تکبیرات بھی کہی جائیں گی چنانچہ جس وقت امام فرض نماز سے سلام پھیر کر تین بار استغفراللہ کہنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام کہ لے تو تکبیرات کہے گا مذکورہ بالا مقید تکبیرات کی تفصیل ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے جبکہ حجاجے کرام مقید تکبیرات یوم نحر یعنی دس ذو الحجہ کی زہر سے شروع کریں گے واللہ تعالی اعلم ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع فتاوہ ابن باز رحمہ اللہ جلد نمبر سترہ صفہ نمبر تیرہ اور اسی طرح الشرح الممتع عز ابن عسیمین رحمہ اللہ جلد نمبر پانچ صفہ نمبر دو سو بیس تا دو سو چوبیس اسلام کیوئے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودی فتوہ نمبر تری ڈبل سکس ڈو سیون والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ